ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے اب آپ ہی ماشل پردیش کی کرتے ہیں ماشل پردیش میں پھر بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے کل بادل پٹنے سے لوگ بہ گئے تھے ان کی تلاش پچاری ہے شملا میں چھ سکولی چھاتھ سمیت تیس لوگ لا پتہ ہو گئے تھے بائنک بارڈ میں سکول کی بیلڈنگ بھی بہ گئی تھی گراؤنڈ زیرو پر پہنچی نبارت کی ٹیم آپ کو بتا دے کہ بودھوارات کو شملا زیلے کے رامپور میں بادل پٹنے سے سمیج کھڑ میں اچانک بارڈ آ گئی تھی اس میں سکول بیلڈنگ بہی اس کے ساتھ ہی بچے بھی بہ گئے چھ سٹوڈنٹس ابھی بھی لا پتہ ہیں وہاں آرمی سرچ آپریشن چلا رہی ہے چلیے وہاں کے آپ کو ریپورٹ دکھاتے تائم سلاو نب بھارت بارڈ کی کوریج کرتے ہوئے سمیج شملا کے گاؤں میں وہاں پہ پہ پہنچا ہے جہاں ہم آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتائیں گے کہ بارڈ آنے سے پہلے کہاں پہ کیا تھا اور کیا کچھ اس ندی اور بارڈ کی چپیٹ میں آ گیا یہاں جس وقت یہاں میں کھڑا ہوں یہ سمیج گاؤں کے سکینڈری سکول کی جگہ تھی یہاں پہ سکینڈری سکول تھا انڈر کنسٹرکشن تھا بچوں کا سکول تھا یہاں پہ جو بیلڈنگ تھی وہ انڈر کنسٹرکشن تھی لیکن وہ بارڈ اتنی زیادہ آئی سکول کی بیلڈنگ جو ہے وہ بنی آدھی بنی ہوئی بیلڈنگ ساتھ ہی بہا کے لے گئی اور اس بہتی ہوئی بارڈ میں چھ بچے بھی جو بہ کے گائب ہیں یہ تصویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سکینڈری سکول کی بیلڈنگ تھی اور اس کے پیچھے دیکھئے اب میں کیامرہ پرسن کو کہوں گا وہ پیچھے والی بیلڈنگ پر فوکس کرے کیونکہ وہ پرائیمری سکول ہے وہ اس گاؤں کا پرائیمری سکول ہے جہاں ITBP جو ہے اس سمیں سرچ اور ریسکیو آپریشن اپنا چلا رہی ہے یہ دیکھیں وہ ITBP کی ٹیم جو ہے وہ سکول کے اندر تک گھسی کی ہے کیونکہ جو بارڈ کی مٹی اور بارڈ کے ساتھ جو گھا گائی تھی وہ سکول کو پورا چپیٹ میں لے چکی ہے اور جو مٹی ہے وہ روم کے اندر تک کلاس روم کے اندر تک گئی ہوئی ہے اور اس سکول کے ساتھ لگتی ہوئی بیلڈنگ اب کیمری پورسن کو کہوں گا کہ اس سکول کے ساتھ لگتی ہوئی بیلڈنگ بھی دکھائے دیکھیں یہ دیکھیں کہ پانی کا لیول کتنا تھا اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں وہاں سے لگ بھگ کئی فیٹ اوپر تک پانی جو ہے وہ ٹچ کر گیا تھا یہ تصویر بیلڈنگ کی ٹوٹی ہوئی تصویر اور ایک جو پلر ہے وہ پانی کے بہاو میں بہ گیا ہے آدھا لینٹر نیچے گر چکا ہے پانی چھت کو ٹچ کر رہا تھا اتنا زیادہ پانی کا بہاو تھا یہ گھر کا گھر پورا پانی میں دب گیا ہے یہی سے جو تیتیس لوگ ہیں وہ یہی سے مسنگ ہیں